ناظرین و ناظرات وقفے کے بعد حاضر خدمتوں ناچی سید علی شان حسین اور میرے ساتھ تشریف حکتہ ملانا غلام حسین عدیل صاحب اور علامہ سید عباس عابدی صاحب اور آپ کی خدمت میں جھولی پھیلائے اپنے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے نہیں اپنے مفاد کے لیے نہیں اپنی غرض کے لیے نہیں اپنے لالچ کے لیے نہیں ہاں مگر محمد و آل محمد اہل بیعت اتحار اور ان کے لیے آپ سے اپیل کر رہے ہیں آپ سے جھولی پھیلائے ہوئے ہیں کہ جن کے نام کے لیے اور جن کے نام کو بلند رکھنے کے لیے خدایہ ٹیلی ویئن اس وقت قائم ہوا جبکہ پوری دنیا کے اندر سینکلو چینل اہل بیعت کا نام اور نشان مٹانے کے لیے چوبیس گھنٹے کام کر رہے تھے اس وقت یہ ٹیلی ویئن وجود میں لائے گیا تاکہ آپ کے سامنے آپ کے گھروں کے اندر نور بصیرت پھیلائے جائے آپ کے دلوں کو روشن کیا جائے اور آپ کو حقیقی مہنوں میں شریعت محمد و آل محمد سے روشناس کرایا جائے آپ کو بتایا جائے کہ شریعت آل محمد اور رسول خدا امام علی علیہ السلام اور بارہ امام کا کیا پیغام ہے فلسفہ شہادت امام حسین کیا تھی اور حضرت فاطمہ سلام علیہ علیہ کی سیرت طیبہ کیا تھی وہ سیرت طیبہ جن کو مٹانے کی نوے سال کوشش ہوتے رہی اور دھائی سو سال میں بہت ساری جالی احادیث گھڑ کے ان خوبصورت اور ان آلہ درجے کے الہی چراغوں کو بجھانے کی کوشش کی گئی اس نور بصیرت کا یہ ایک چھوٹا سا ٹیم ٹماتا ہوا چراغ آپ کے گھروں میں جو تھوڑی سی روشنی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے یقیناً اس کو قائم و دائم رکھنے کیلئے آپ کے مال کی اس وقت ضرورت ہے اسی طرح جیسے کل آپ کو آپ کے ایمان کو آپ کی ضرورت ہوگی امام کا سپاہی بننے کے لئے مگر کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لئے کسی بھی کام کو آگے بڑھانے کے لئے اس کی تربیت ضروری ہوتی ہے اور جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا عدید صاحب نے فرمایا کہ جہاد بالتلوار سے پہلے جہاد بالمال ضروری ہے اور جہاد بالمال یہ ہے کہ آپ اپنی کمائی میں سے اپنے مال میں سے کچھ راہ خدا میں کچھ ایسی جگہ پہ صرف کریں کہ جو آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سواب کا باعث بدیں اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی سور جائیں اور آپ کی حالات بھی سور جائیں بعض دیرہ پہ فرمایا گیا ہے کہ آپ اس دنیا میں ایک دن اللہ تعالیٰ ایک کے دس سے لے کے ستر تر دیکھتا ہے اور آخرت میں سات سو تک دیتا ہے السلام علیکم السلام علیکم بسم اللہ السلام علیکم رحمت اللہ جلو ممتاز عباس ماشاء اللہ سے شاہ صاحب جلو ممتاز شاہ صاحب علیکم السلام برحمت اللہ و برکاتو ماشاء اللہ ماشاء اللہ پیرہ نمبر نوٹ کر لے میں ممتاز عباس بول رہا ہوں جی ملزنقین سے جناب فرمائے ممتاز صاحب اگر آپ اپنی ٹیلیگین کی آواز ملک کریں ایک سو پون میں انشاءاللہ صغیر جمع کرا دوں گا جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ پاک خوش رکھے سید انشاءاللہ سلام علیکم فرمائے افعاد بریاد سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ اور آپ کو اپنے سرمان نہ رکھے آپ کی جملہ مرومین کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ منتاز شاہ صاحب آپ کے ٹیلیوین کی آواز کی وجہ سے ایک ہو رہا تھا جس کے وقت شاید آپ بہتر انداز میں ہمیں نہ سن سکے ہوں اب باس آدمی صاحب اور مولانا عدین صاحب دونوں نے آپ کے حق میں بہت زیادہ دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں یہ ہمارے محبان مہتی میں بھی ہیں اور ماشاءاللہ پورا کا پوری فیملی جو ہے نا وہ ممبر بھی ہے اور ہمیشہ آتے ہیں جب بھی اپیر ہوتی ہے اللہ پاک ان کے انہیں حفظ و رمان میں رکھے انہیں صحت عطا فرمائے سلامتی عطا فرمائے ان کے مرومین کہ اللہ سبحانہم تعالیٰ مغفرت فرمائے اللہ امین اگر کالر نہیں ہے تو میں ایک حقیقت کا صرف تذکر یا دہانی حقیقت میں ہمارے تمام ناظرین ناظرات اچھی طرح سے جانتے ہیں بار بار ہم اپیل کرتے ہیں ان ہی سے مانگتے بھی ہیں جو اس کو شروع سے اپنے مالی مدد سے چلا رہے ہیں آخر ایسا کیوں کرتے ہیں ایک صاحب جو خود تاجر ہیں انہوں نے ہم سے بات کی اور کہا کہ آپ لوگ جب مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں بہت برا لگتا ہے جبکہ ٹی وی چینل اس کے بہت سارے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں بہت سارے درامت کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں اور آپ نے صرف مانگنے پر اقتفاق کیا ہے ہم نے کہا کہ ہمیں بھی اس کا علم ہے اگر آپ اپنے اصولوں کو چھوڑ دیں اگر آپ اپنے ان دیئے ہوئے وعدوں کو آہستہ آہستہ بھولا دیں یا پوچھتے پردہ ڈال دیں پسے پوچھ ڈال دیں تو آپ کے لئے بھی امکانات ہیں بہت سارے پروجیکٹس ہیں مثلا ہم نے جو امتحانی قیفیت سے یہاں تک سات سال تک پہنچایا ہے اس میں ایک چیز پر مطمئن ہے جب جا کے ہم سوتے ہیں بستر پر تو ایک چیز پر اتمنان حاصل ہے کہ ہدایت ٹی وی سے کسی طرح کی کوئی گمراہی بے ہیائی اور بے دینی اور اس طرح کی بہت ساری وہ چیز جس کا تعلق ہدایت سے نہیں ہے ہم نے چلنے نہیں دیا جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات مالی طور پر تو بہرحال آتی رہیں اور ہم نے مالی مشکلات کو سر لے کر آزمائشات سے اپنے آپ کو گزارا لیکن ہم نے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا آپ تھوڑی سی اپنی اس پابندی کو کم کرنے آپ کے لئے دروازے کھل جائیں گے ابھی گزشتہ ایک ایڈ آئی تھی جس میں تیز میوزک تھی اور وہ ہمیں پورے چھے مہنے کے لئے بہت اچھا وہ دینا چاہ رہے تھے آفر بھی ہم نے کہا ہم اس میوزک کے ساتھ نہیں چلا سکتے اس کو ہٹا دیں تو ہم چلائیں گے انہیں کام نہیں ہٹا سکتے تو یہ چیز ہم سے نکل گئے اس طرح کے بہت سارے یہ نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے بہت ساری چیزوں کو صرف ہم اس لئے جان بوجھ کر ہدایت ٹی وی میں نہیں چلا سکتے کہ ہم نے اپنے خدا سے وعدہ کیا ہوا ہے امام زمانہ سے وعدہ کیا ہوا ہے یہاں پر خمز کی رقم لگتی ہے یہاں سے کسی طرح کی کوئی بے حیائی بے پردگی اور بے دینی کا ذرا برابر بھی اثر ظاہر نہیں ہونے چاہیے ورنہ تو پھر کوئی مقصد ہی نہیں ہے ہدایت ٹی وی کو چلانا بہت سارے لوگ کہتے دیکھیں بہت سارے دیگر چانلز جائیں وہ پیروں کو باباوں کو بٹھا کر کے اور یہ فلاں بابا فلاں یہ فلاں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور آپ صرف ایک اس کا ایڈ چلا دیں آپ کو مہینے کتنے پیسے مل جائیں گے ہم نے کہا ہم وہ گمراہی نہیں چاہتے کہ ہدایت ٹی وی سے پھیلائے اور جو سیدھے سادھے عوام کو لوٹنے والے لوگ ہیں ان لوٹیروں کو ہم موقع دے دیں اس چانل پر اسی طرح آپ ذرا سمجھوتا کر لیں تھوڑا بہت اپنے عقائد میں آپ سمجھوتا کر کے کہیں کہ چلے وہ بھی چل سکتا یہ بھی چل سکتا ہے قبلہ کو بھی معلوم ہے ہمیں بھی معلوم ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ اگر فلاں کی آپ نے چلا دیں تو ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے دس ہزار پونٹ مثلا آپ کو ملیں ہم نے کہا ہم نہیں چلا سکتے ہدایت ٹی وی کو ہم نے پیسوں کی درامت کا ذریعہ نہیں قرار دیا ہے بلکہ ہدایت کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے اگر ہدایت کرنے کے لیے پیسہ خود عوام یہ جو مومینین مومنات ہیں وہ سپورٹ کرتے رہیں گے ہم اپنا فریضہ نباتے رہیں گے پوری دیانداری سے نباتے رہیں گے وفاداری کے ساتھ اور جو اپنی خدا کے درمیان جو اہد کیا ہے اس اہد کو پورا کرتے ہوئے ہم کوشش کرتے رہیں گے اور اگر خدا نہ خواستہ مومینین اپنی سپورٹ روک دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے ابھی مسئلہ یہ ہے کہ پروپیگنڈوں کی ایک نگیٹو پروپیگنڈوں کی ایک بہت خطرناک زہریلی فضاء قائم کی گئی ہے اور پلاننگ کے ساتھ ایسا ہوا ہے میں یہاں پر صرف ایک بات ارز کرتا ہوں اور زمنی طور پر بعد میں آکے بات بڑھاونا چاہوں گا کہ اس وقت اس زہریلی ہوا سے بچنے کی بھی ضرورت ہے ہر مومن اور مومنہ کو دو طرح کے لوگ آخری زمانے میں ہوں گے ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جو خیر نیکی بھلائی کے کام میں پیش پیش بھی ہوں گے اور لوگوں کو بھی بھلائی کے کام کی طرح بلارے ہوں گے اس کے مقابل میں وہ لوگ ہوں گے کہ جو خود نہ بھلائی کرنا چاہیں گے نہ کسی اور کو اچھا کام کرنے دینا چاہیں گے یعنی وہ منہ اور روکتے ہوئے بھی لگاتا نظر آتے ہوں گے قرآن مجید نے جہنم کی تہہ میں جانے والوں میں سے ان لوگوں کی صفات یہ بتائی ہے کہ وہ خیر کو منہ کرتے ہیں منہین للخیر یہ نیکی کو روکنے والے ہیں منہ کرنے والے ہیں فون کر کے بھئی نہیں دو ہدایہ ٹی وی کو لیٹن اگلک کر کے نہیں دو سوشل میڈیا میں شور مچا کے نہیں دو چاروں طرف سے منہ کرنے پر اتر آئے ہیں اور یہ ایک شیطانی پرپاگنڈے جاری ہیں اس کے مقابل میں نیک لوگ ہیں دیکھیں بھر کتنے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے خود بھی دیا اور دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں سے بھی کہا کیا وہ خاتون نقصان اٹھا رہی ہے کہ جو گھر بیٹھے کریں مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ بیٹھ کر کے اپیل کریں لوگ نہیں دے رہے میں اس میں حاضر ہوں میں اپنی پیسے بھی لگا رہی ہوں پچاس پونٹ بھی دے رہی ہوں ساتھ میں عوام سے کہہ رہے ہوں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہے اس نے کوئی گھاٹے کا سودھا کیا ہے یہی بات سمجھنے کی ہے بروردگار ہم تیری بارگاہ میں پناہ چاہتے ہیں تیری ان لوگوں سے جو خیر کو روکنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں وَعِلْ کا لفظ استعمال کی ہے فَوَعِلٌ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاحُونَ وہ لوگ کے جو نماز میں سستی کرتے ہیں قائل کرتے ہیں آگے چل کے فرماتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ اور جو نیک کام کو رکاوٹ ڈال کے روکنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک پورا سلسلہ ہے جو شروع سے چلا رہا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کی ان دو لائنز میں سے کس لائنز سے مطالب ہیں خیر کو خود کر کے دوسروں کو بھی خیر کی دعویٰ دینے والوں میں ہیں یا پھر خیر خود نہ کر کے دوسروں کو خیر کرنے سے روکنے والوں میں سے ہیں اللہ کی پناہ ہدایت ٹی وی مانگتا ہے اسی لئے ہے کہ بھری ہم کو کامپرمائز نہیں کرنا ہے اصولوں کا کوئی سودہ نہیں کرنا ہے سمجھو تب ہی نہیں کرنا ہے اور جو شریعت کی پابندی ہے اس کو بھی نہیں ہٹھانا ہے آپ نے دیکھا کون سا ٹی وی چینل ہے یہ چالنج کے طور پر میں کہتا ہوں تو لوگ اس کو ڈبل چک کرنا کریں حتیٰ اسلام کے نام پر کوئی بھی ایسا چینل ہے کہ جہاں پر سو فیصل ہجاب کا خیال رکھا جاتا ہو بے ہلائی ہنڈر پرسنٹ اس چینل سے نظر نہ آتی ہو کوئی ایسا چینل ہے کہ جہاں اس حد تک پابندی کی جاتی ہو ہم کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لئے بہت سارے ایڈ قابل انشاءات نہیں ہوتے ہم نہیں نشر کرتے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سمجھ کر کے بھی ان سے جو ہے معذرت کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم ہدایہ ٹی وی سے ایسا نہیں کرنے دیں گے ہمارا اپنا اپنے خدا کے ساتھ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر فقر کرنا چاہیے محبان مہدی کہ ہر فرد کو فقر کرنا چاہیے محبان ہدایت کے ہر فرد کو ہر مؤمن اور مؤمنہ کو فقر کرنا چاہیے کہ الحمدللہ آج ہمارے پاس ایک نمونہ ہے ہدایہ ٹی وی نام کا کہ جہاں سے کسی طرح کی بےہودگی نہیں ہوتی کسی طرح کی غر شریح بات نہیں ہوتی گمراہی کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا یہ جو فقر کی بات ہے جس پر ہم کو باقی تمام مشکلات کے سر لینے میں مزہ بھی آتا ہے کوئی پریشانی اپنی کالر اسلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ جی آپ آنئر ہیں جی فرمائیے شیخ صاحب فرمائیے مرحان عدیل کو سلام شاہ صاحب علیکم سلام ماشاءاللہ مہلا آپ کو سلامت رکھیں بہت شکریہ بہت شکریہ یہ سجنان شیخ صاحب ایڈن براس ہے جنہوں نے اپنے نواسے کی حوالے سے پچیس پاؤنڈ جو ہیں وہ آج ہدیہ کیا ہتیہ عطا کیا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے نواسے کو بھی خیر و برکت اور اس کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور علامہ صاحب آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ان کے لئے دعا کی گیا اللہ پاک انشاءاللہ شیخ صاحب کو صحت عطا فرمائے سلام کی عطا فرمائے ان کے نواسے کو شاد و عباد فرمائے پوری فیملی کو خوش و خورم رکھے اور ان کے مرہومین کہ اللہ سبحانہ وتعاللہ مرخلت عطا فرمائے انشاءاللہ اللہ حمد جی میں ارز کر رہا تھا کہ ہمیں ان خوبیوں پر توجہ دینی ہیں گو کہ ہمیں پتا ہے بہت ساری کمزوریاں ہیں کبھی ہم سو فیصد پرفیکشن کا نہ دعویٰ کرتے ہیں نہ اس پر ہمیں کوئی اسرار ہے بہت ساری خامیاں ہیں بہت ساری کمیاں ہیں ہم اس کا نہ تنہا احساس کرتے ہیں اس کو ریکٹیفائی کرنے کی بھی لگاتار کوشش کرتے ہیں آپ خود ماشاءاللہ آنا چاہنا کریں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کوشش کی جاتی ہے کہ کم سے کم خرچے میں زیادہ زیادہ کوئی اچھا کام ہو اور کمیاں تو ہوتی ہیں ظاہر سی بات ہے ہمارے فنڈز میں کمی ہے اور ہم کسی سے وابستہ بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ چند تھوڑے بہت ہم اپنے اصولوں کو بھلا دیں یا اس کو نظرانداز کر دیں اور آگے بڑھیں تو شاید ہمیں لگاتار پیسوں کا بھی ایک سلسلہ شروع ہو جا اور ہماری پریشانی ویسے بھی دور ہو جائے مالی طور پر لیکن جو باقی مسائل ہوں گے اس کی ذمہ دار عام لوگ تو نہیں ہوں گے ہم ہوں گے اور ہم کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہونا پڑے گا اس لیے آزمائشہ سے گزار رہے ہیں سخت سے سخت مرعلے کو گزارا ہوا ہے لیکن ہم مایوس بھی نہیں ہیں الحمدللہ یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں ہمیں پتا ہے کہ آج شاید مسائل ہیں لوگ اپنے اداروں میں ہیں وہ کالز بھی کم آ رہی ہیں لیکن ہم مایوس نہیں ہیں مایوسی کو ہم نے قطعا اپنے قریب آنے نہیں دیا ہے کیونکہ انہی مومنین مومنات نے ہماری مشکل کو حل بھی کیا ہے اپنی مالی مدد سے اور آج نہیں تو کل ان کو کرنا ہوگا کیونکہ انہی کا چانل ہے انہی کو کرنا ہوگا اگر وہ نہیں کریں گے خدا نہ خاصتہ ہماری ذمہ داری بھی وہاں پر جا کے ختم ہو جاتی ہے کوشش جربتہ ہماری جاری ہوگی لیکن ذمہ داری اسی وقت ہے السلام علیکم کون کان سے علیکم سلام میں عصیف شیخ جی ماشا جی عصیف شیخ صاحب سلام علیکم عصیف شیخ صاحب علیکم سلام مذہب سے پس سے واپس مجھے فون کرنا پڑا ہے ماشا لیکن گر میں تھوڑا مسئلہ ہوگیا ایک نواسی کے نواس پہ حدیعہ کیا اور دوسرے نواسی کو بھول گیا دوسرے نواسی کی طرح سے 25 پانڈ حدیعہ ماشا رضا رضا اعتماع سے دعا اللہ رکھے آپ کا سایہ ان پر قائم رکھے اور آپ کے پورے پریوار کو اللہ دنیا کی ہر مسئیبت سے ناگہانی حادث سے بیماری سے پریشانی سے نجازت ادا فرمائے الہی آمین عصیف شیخ صاحب نے ابھی اپنے دونوں نواسوں کے حوالے سے 25 پانڈ جو ہے وہ حدیعہ کیا ہے ناظرین ناظرات پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے کہ اللہ کے نام پہ اپنا اور اپنی اولاد کے لئے صدقہ نکالنا یا پیسہ کسی غریب کی مدد کرنا خمس دینا ذکاة دینا اور ازراہ خدا اپنے مال میں سے کچھ حصہ صرف غربہ کی مدد کر دینا یہ ہم سب پر بحثیت مسلمان اللہ تعالی نے فرض کیا ہے اور جب خصوصاً آپ کسی کاز مقصد پچھلے دن میں سوال آیا تھا ہمارے پاس کہ آخر یہ جو باغ فدق چھینہ گیا تھا اس کے پیچھے تھوٹ مقصد کیا تھا اور علامہ عباس عبدی صاحب نے بتایا تھا اور عبدی صاحب نے اس کو واضح کیا تھا کہ ستر ہزار اس وقت اس زمانے کی جو کرنسی تھی عرب کی اس کے ستر ہزار روپوں یا ریال یا جو بھی اس ایک باغ کی سالانہ آمدی نہیں تھی جس سے اہل بیعت سادات غریبوں کی مسکینوں کی لوگوں کی مدد کرتے تھے بلکہ وہ اپنے نظریہ کو آگے چلانے کے لئے بھی اس پیسے کو استعمال کرتے تھے لہٰذا اس باغ کو چھین کر اور پھر خم سے کو بند کر کے اس وقت کی جہالت کی تنظیم وں ہے ٹیلی وین کا ٹوئنٹی فور آور یہ سسٹم جاری ہے ڈونیشن لائنز کھلی ہوئی ہیں آپ کو جب یاد ہے جس وقت آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور اہل بیعت کی محبت جاگے آپ کسی لمحے کی ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر ٹیلی فون گھمائیں اور اپنا قصہ اس کار خار میں ڈالیں آخر میں میں دونوں علماء کرام سے جناب اجاز حسین صاحب محفوظ فاطمہ صاحب پھر اجاز صاحب اور مجد ریش جرمی سے ممتاز شاہ صاحب شیخ صاحب کمر عباس صاحب مقصود بیگم اور دعا سے پھر علی جان صاحب ان سب کے لئے دعا خیر کے لئے کہا کہ آج کی پروغام کی اختلا اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد خدا وحق محمد وعالی محمد ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرماؤ ہمارے گناہوں سے اف در گزر فرماؤ ہمیں اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرماؤ پروردگار ہمارے جن برادران خہران نے آج کی اس اپیل میں پارٹیسپیٹ کیا ہے پروردگار تو ان کے گھروں کو آباد فرماؤ انہیں رزق تییب رزق حلال عطا فرماؤ ان کے مرہومین کی مغفرت فرماؤ پروردگار محبان ہدایت محبان مہدی پروردگار انہیں رزق تییب رزق حلال عطا فرماؤ جمعہ مرہومین کی مغفرت فرماؤ انہیں معصومین علیہ مسلم کے جوار نصیب فرماؤ یا اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرماؤ شہداء عزیز کی درجات آلی ہیں انہیں متعالی فرماؤ یا اللہ وہ لوگ کے جو اتحاد کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں پروردگار ان کے شرق ان کے اپنی طرف لوٹا یوسف زہرہ امام زمان خطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما ہمیں اپنے امام کے ناصرین مجاہدین مبلغین مشمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمی العلیم مجاہد محمد عالی تاہرین اللہ بسم اللہ محمد عالم اس کے ساتھ ناظرین و ناظرات آج کا پروگرم ختم کرنے کی اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر دوبارہ زندگی رہی تو حاضر ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ